السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرے سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکسس اسٹے ٹی وی اور میں حضر ہوں ایک لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ اور یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے سپیشلی جو لوگ بہری انکلیو کو سرچ کر رہے ہیں یا پرائیسز کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو کافی ہلپفل ہوگی اور ویسے بھی آپ لوگ بہری انکلیو کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں جو سپیشلی سائٹ کے ح ایلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسی نیوز بہری کی طرف سے آتی ہے تو ٹائم ٹو ٹائم ہم آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی اسے کی کنٹینیوٹی ہے تو اس ویڈیو میں بھی کافی آپ کو انفرمیشن ملیں گی تو یہ ویڈیو بھی کافی ہلپل ہوگی آپ لوگوں کے لیے اور اس میں میں ڈیفرینٹ سیکٹر وائز آپ کو پرائیسز بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ کس سیکٹر کے امدر کتنے پلو ہو سکتی ہیں لیکن 99% accurate ہوں گی کس سیکٹر میں کتنے پارکس ہیں کتنی مساجد ہیں وہ بھی آپ سے discuss کریں گے اور ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا کہ سیکٹر کی کچھ بکس وغیرہ اور کچھ شارٹس ساتھ ساتھ آپ کو دکھائے جائیں تاکہ جو نئے لوگ بہری انکلیو کو سرچ کر رہے ہیں ان کو آئیڈیا ہو سکے کہ بہری انکلیو میں کیسی ڈیویلیمنٹ ہے کیسی سوسائٹی ہے ویسے تو میری تقریباً میرے خیال ہے کوئی ساتھ سو کے قریب ویڈیوز ہوں گ تقریباً ابھی دو سال کمپلیٹ نہیں ہوئے لیکن اس کے اندر اندر میں نے تقریباً یہ کوئی ساڑھے چھے سو یا ساتھ سو کے قریب ویڈیوز ہیں جو کہ میکسیمم 99% بہری انکلیو کے حوالے سے ہیں تو بہرحال میرا جو مین مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھنا الوکیشن کے حوالے سے ڈیویلمنٹ کے حوالے سے یا کوئی بھی بہری انکلیو کی طرف سے کوئی نوٹس آتا ہے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ضرور اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو کچھ انفارمیشن میں پوسٹ کے ذریعے اپ ڈیٹ کرتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہر انفارمیشن پرابر ویڈیو میں میں بریف کروں تو کچھ چیزیں پوسٹ کے ذریعے اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں تو اس لیے جو لوگ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پوسٹ وغیرہ ضرور دیکھا کریں کیونکہ اس میں کافی ویلیویبل انفارمیشن ہوتی ہیں سمکرم پ تو دیفنیٹلی ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو بیل آئیکن پہ اور نوٹیفکیشن پہ بھی ضرور کلک کریں اور جو لوگ چینل کے اوپر فرس ٹائم آتے ہیں ان کو انفارمیشن اچھی لگتی ہیں آگے لوگ کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کو فیملی میمبرز کو جو لوگ ریل سٹیٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اسپیشلی بہری انکلیو کے حوالے سے تو میری ویڈیو کافی اہل فل ہوتی ہیں تو چلتے ہیں بہری انکلیو میں ڈیفرنٹ کے اور یہ ویڈیو پارٹس میں ہوگی آج پارٹ ون اب دیکھیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ ٹو لے کر آیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سیکٹرے سیکٹرے آپ لوگ جانتے ہیں سب سے پہلا سیکٹر ہیں جب 2011 میں بہریہ انقلیو اناؤنس ہوا تھا سب سے پہلے سیکٹر اے اناؤنس ہوا تھا اور اس میں دو طرح کے پلوٹس ہیں ٹین مطلعہ پلوٹس 35 بائی سیونٹی اور ون کنال 50 بائی نائنٹی تو یہ تقریباً 90 پرسنٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے سیکٹر اور لیوینگ ہے مارکٹس بن چکی ہیں بینکس ہیں کانے پینے کی چیزیں ہیں گروسری سے لے کر میڈیسن سے لے کر تقریباً سب چیزیں آپ کو سیکٹر میں ملتی ہیں اسی وجہ سے جو سیکٹر اے ہے یہ پرائیم لوکیشن کنسیٹر ہوتا ہے سب سے پہلے سیکٹر ہے مین گیٹ کے پاس ہے فلی ڈیویلپی ریا ہے اور ساری چیزیں آپ کو سیکٹر اے میں ملتی ہیں اور یہاں پہ پرائیسز مین چیز جو پرائیسز ہیں بس مرلہ سٹارٹ ہوتا ہے دو کروڑ سے لے کر دو کروڑ پچاس یہ میں آپ کو ایوریج بلوٹس کی پرائیسز بتا رہا ہوں اگر کوئی یونیک آپشن ہوگا کورنر ہے ایکسٹر لینڈ کے ساتھ ہے تو اس کی پرائیس دو کروڑ ستر لاکھ بھی ہو سکتی ہے دو کروڑ اسی تک بھی جا سکتی ہے اس طرح سے اگر ہم بات کریں ون کنال کی جو اچھی لوکیشن کے پلوٹس ہیں وہ تقریباً تین کروڑ تیس پین تیس تین کروڑ چالیس جا سکتی ہیں اور جو ڈاؤن سٹریٹس ہیں آپ لوگ جانتے ہیں میری ڈاؤن لوکیشن سے کیا امراد ہوتی ہے تھوڑے سی لوئر لوکیشن مطلب سلائیڈ ایریا کچھ فیلنگ ہو سکتی ہے ہائٹ نہیں ہوگی تھوڑی ڈاؤن سائیڈ کی طرف یا کمرشل بیک کی طرف یہاں پہ پر پرائیسز میکسیموم تین یا تین کروڑ سے نیچے بھی آپ کو مل سکتی ہیں اور سیکٹرے میں میرے خیال میں ٹوٹل جو پارکس ہیں سکس پارک ہیں ٹوٹل اگر ہم سارے پارک ملالیں لیکن جو مین پارک ہیں وہ دو ہیں جو کہ اربن بلیوارڈ پہ ہیں ایک چلڑن پارک ہے اور ایک آگے ایک آگے ہیلتھ کیر یونٹ اس کے پاس مین پارک ہے آپ کا تو یہ دو مین پارک ہیں ایک پارک زادی جو کے پاس ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایک پارک آپ کو سٹریٹ جو فیفٹین الفیٹک سٹریٹ ہیں پندرہ ڈی سائٹ پہ اس سائٹ پہ ایک پارک آپ کو ملتا ہے اس طرح سے ایک پارک آپ کو ملے گا سٹریٹ نمبر ٹوئنٹی فائیو سائٹ پہ جس سائٹ پہ علی براہیمی ریسٹورنٹ ہے اور ایک پلی گراؤنڈ ہے چھوٹا سا اس سائٹ پہ ایک پارک ملتا ہے اور ایک پارک سٹریٹ نمبر ٹوئیس جس جگہ پہ لینڈ کلیر نہیں ہے اس کے کورنر میں ایک چھوٹا سا پارک ہے تو میں نے ساتھ یہ میں بھی لگایا ہے تو میں مین مین چیزیں آپ کو بریف کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو کافی لینٹھی ہونے والی ہے کافی ڈیٹیلز ہیں تو میں آپ کو شاٹ سی جو ڈیٹیلز ہیں ہر سیکٹر کی وہ بتا رہا ہوں اور ساتھ میں یہ میں نے پلات کی جو تعداد ہے دس مرلے کے پلات کیتنے ہیں ون کنال کے پلات کیتنے ہیں یہ بھی ایک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیکٹر بی آتا ہے سیکٹر بی میں ٹوٹل اگر ہم بات کریں تو فور سائز ہیں پائی مرلہ ایٹ مرلہ ٹین مرلہ اور ون کنال اور اگر ہم پرائسز کی بات کریں فائی مرلہ پلات کی پرائس ٹوانٹی سکس بائی فورٹی فائیف سٹارٹ ہوتی ہے ایک کروڑ پلس سے لے کر ایک کروڑ پلس کا مطلب ہوتا ہے ایک کروڑ پانچ ہو سکتی ہے ایک کروڑ دو ہو سکتی ہے اور ایک کروڑ پانچ پلس مینس سے لے کر ایک کروڑ بیس پلس مینس کا ریٹ ہے سٹریٹ تین بٹا ون ایکسپنسیو ہے 30 بائی ون ایکسپنسیو ہے اس کے بعد سٹریٹ نائن ملتے ہیں اس طرح سے ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن سٹریٹ ٹوئنٹی نائن تھوڑی سی بہتر ہے ٹوئنٹی ایٹ ذرا بیک پہ آ جاتی ہے فلنگ کے چانسز ہو سکتے ہیں اس طرح سے ٹرٹی وان ٹرٹی ٹو ٹرٹی تری کہہ رہی ہے اور جو فلنگ سائٹ ہوگی وہاں پہ آپ کو ایک روڈ پیس میں ملے گا ایک دس بھی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے ایک بارہ بھی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے اور اس طرح سے اچھا پلوٹ آپ کو مین روڈ ون بے ون اس کے اوپر ملے گا تقریباً ایک روڈ پینٹی چالیس مینیمم اور میکسیم ایک روڈ ساٹھ پینٹ سٹھ ایک روڈ ستر لاکھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یونیک آپشنز یونیک پلوٹس ہیں اچھی لوکیشن ہے ڈیویلپ ایریا ہے اور ایویلیبیلٹی کافی کم آتی ہے باقی جو سیٹریٹس ہیں ٹو بائی ون ہے ون بائی ون ہے بیک سائٹ کی جو سٹریٹس ہیں وہاں پہ آپ کو سکتا ہے کوئی ایک روڈ بیس پتیس ایک روڈ پیس کا پلوٹ مل جائے اور یہ سارا ایریا ہے جس کے بعد دس مرلے کا پلوٹ ایک روڈ چاس لاکھ سے لے کر دو کروڈ پلس مائنس میں ہے اور کافی ویریشن ہے ایک سٹریٹ تھرٹین جو بیک اوپن وہاں پہ آپ کو چیپ پلوٹس ملتے ہیں ایک روڈ پینٹیس چالیس مینیمم اور جو اچھی لوکیشن ہے روڈ ٹو بائی ون ہے لیول ہائٹ لوکیشن ہے اچھے پلوٹس ہیں وہاں پہ آپ کو اگر کوئی پلوٹ ملے گا تو دو کروڑ پلس مائنس میں ملے گا یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے یہ مارکیٹ کے ساتھ سے جو چیزیں فارس سیل آ رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی اگر کسی کا پلوٹ ہے وہ سکتا ہے وہ دو کروڑ پچاس مانگ لے لیکن وہ مارکیٹ کے امتابق پرائس نہیں ہوگی اور باقی یہاں پہ اچھے پلوٹس فارس سیل نہیں آتے آٹھ مرلہ ٹین مرلہ سپیشلی بہت کم آپشنز فارس سیل آتے ہیں جو کہ اچھل ویشل پہ ہوں اس طرح سے اگر ہم بات کریں ون کنال کی تو ون کنال تقریباً تین کروڑ پلس نورمل آپ کو پلوٹ ملتا ہے تین کروڑ پچاس تک بھی ریٹ یہاں پہ ہے اور یہاں پہ دو مین پارک ہیں ایک تو سرکولر پارک ہے بہت بڑا پارک ہے اور پورے سیکٹر بی کا سب سے بڑا پارک سرکولر پارک اور اس طرح سے مارکیٹ بھی اسٹیبلیش ہونا شروع ہوگی ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں آنا شروع ہوگی ہیں اور کمرشل کو ڈسکس بعد میں کریں گے فیلال میں ریزڈینشل کی بات کروں یہاں پہ آپ کو ایک مسجد مل جاتی ہے ایک فیلٹریشن پلانٹ ہے اور مارکیٹ بھی اب سیٹ ہونا شروع ہوگی ہے تو آنے والے ٹائم میں سیکٹر بی کی پی اپنی ایک ویلی ہوگی جس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکٹر ای سیکٹر ای میں ون کنال ایک لیمیٹڈ سا سیکٹر ہے تقریباً چار پانچ ٹوٹل سٹریٹس ہیں اور ون کنال کے پلوٹس ہیں یہاں پہ آپ کو جو پرائس ملتی ہے وہ تین کروڑ سے اوپر ملے گی اچھا پلوٹ تین کروڑ پچیس تین چالیس تک بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں بھی کافی کم ہے اور ون کنال کا سائز فیفٹی بائی نائنٹی فور آل سب بہری انکلیو میں تقریباً آپ کو یہی ڈیمینشن ملتی ہیں باقی کوئی کورنر پلات ہوگا یا کوئی ٹرائنگل ٹائپ پلات ہوگا یا کوئی اس طرح سے سیمی کورنر کوئی ڈیڈ کورنر سم ٹیم چیزیں آتی ہیں ان کی بہری ہو سکتی میں آپ کو ایک ہی پارک ملتا ہے اور اچھا پارک ہے مینٹین پارک اور یہ ایک اچھی اور اسکول بھی آپ کو اپاس مل جاتا ہے اس طرح سیکٹر اے کے سکول بتانے بول گیا بیکن آؤس اسکول ہے اچھا سکول ہے سکول وہ بھی سیکٹر اے کی سیٹریڈ نمبر 13 اس کے بالکل ساتھ ہے تو اے کے بعد اے کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں مطلب انفارمیشن یہ ڈیٹا اتنا ہوتا ہے کچھ چیزیں ہو سکتا ہے میری مائنٹس اس کی پہو جائیں لیکن میں میں بھی ساتھ لگا رہا ہوں اور جو چیزیں ایڈیشنل ہوں گی وہ ہو سکتا ہے ساتھ میں ایمنشن بھی کر دوں اس کے بعد سیکٹر سی موسٹ پرائم لوکیشن بہری انکلیو کا سب سے ٹاپ سیکٹر سیکٹر سی جس میں ون کنال ٹو کنال اور فور کنال کے پلوٹس ہیں اور ایلیٹ کلاس اور بہت ہی مطلب تیارہ سیکٹر ہے سیکٹر سی اس میں جو ون کنال کا پلوٹ ہے اس کی پرائز تین کروڑ پلس سے لے کر اس میں تقریباً تین کروڑ بیس پچیس منیمم اور میکسیمم تین کروڑ سے پچاسی چار کروڑ بھی کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے لائک اگر کوئی کورنر ہے پارک فیس ایکسٹر لینڈ ہے تو وہ ایک یونیک اپشن ہوتا ہے وہ چار کروڑ سے اوپر بھی لوگ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں سیکٹر سی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں میرے خیال میں تقریباً کوئی سیونٹی سیونٹی فائی پرسنٹ ڈیویلپ ہو چکا ہے ہمام فیسیلٹیز موجود ہیں اور سیکٹر سی میں ہوسپیٹل بھی تقریباً کمپلیشن کی طرف ہے اس پر کام ہو رہا ہے سیکٹر سی ایونیو کمرشل مارکیٹ آپ کے پاس ہے زو آپ کے پاس ہے بارڈ ویری آپ کے پاس ہے اس طرح سے ڈیفرنٹ چیزیں سیکٹر سی ایونیو کے اوپر موجود ہیں اور مسجد بھی سیکٹر سی میں موجود ہیں تو یہ ایک بہت ہی پرائیم لوگیشن کا سیکٹر ہے اور اس کا پارک بہت ہی خوبصورت ہے میوزیکل پارک اکثر آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں ویڈیوز میں اکثر آپ لوگ ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں یہ ساتھ بھی کچھ پکس اٹیچ ہیں تو ویری برائیم لوگیشن اور بہت ہی آئیڈیل سیکٹر 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 سی جو کہ ہر کسی کو پسند آتا ہے وہ ڈیفرنٹ چیز ہے کہ بجٹ کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے لیکن ایوری ون لائک سیکٹر سی اس کے بعد ٹوکنال ٹوکنال کی ڈیمنشن یہاں پہ سیمینٹی فائی بائی وان ٹوئنٹی ہے اور کچھ جگہ پہ آپ کو ہنڈرڈ بائی نائنٹی کے پلوٹس بھی ملتے ہیں روڈ فور کی اوپر اور سیکٹر سی جو ہے سیکٹر سی ٹوکنال میں بھی کافی ویریشن ہے کچھ ٹوکنال فل ہائٹڈ پلوٹس ہیں کچھ تھوڑا سا ڈان سائیڈ کی طرف لوٹس ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سی ویریشن ہے اور پرائیسز کی اگر ہم بات کریں دقریب بنچے ایک روڈ سے لے کر ساتھ پروڑ پلس مائنس کا ریٹ ہے اور جو سب سے ٹوکنال فل ہائٹڈ ایریا ہے وہ روڈ فور ملک ریاض کا ویو پوائنٹ ہوتا تھا اور یہ ساتھ میں نے ایک فوٹو بھی لگائی ہے جو کہ دوزار تیرہ کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم بیک سائیڈ پہ کچھ بھی نہیں تھا اور آج آپ دیکھیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس سال میں جتنی تیزی کے ساتھ بہرین کلے کوئی ڈیویلپ ہوا ہے اور کوئی بھی سوزائیٹی اتنی تیزی کے ساتھ ڈیویلپ نہیں ہوئی اب چونکہ دو تین سال سے تھوڑی سی یہاں پہ ایکٹیوٹی سلو ہی ہے باقی جو پہلے چھ سات سال ہیں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں ٹو تاؤزنڈ فورٹین بلکہ ٹو تاؤزنڈ ففٹین سے لے کر ٹو تاؤزنڈ پوائنٹی ٹوائنٹی ون تاک یہاں پہ بہت سپیڈی ورک ہوا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے تو دو کنال کے بعد ہم بات کرتے ہیں چار کنال کی ہیل ٹاپ روڈ سے آپ آگے آتے ہیں تو لیمٹیڈ پلوٹس ہیں فور کنال کے اور یہاں پہ آپ کو ریٹ ملتا ہے تقریباً بارہ کروڑ پلاس مائنس اور یہاں پہ کچھ اپن فارمز بھی آئے ہیں تقریباً دس کروڑ ڈیمانڈ میں اور ان کا پوزیشن بھی تقریباً سکس منت میں آپ کو ہینڈ آور ہو جائے گا سی کے بعد اگر ہم بات کریں سی کے بعد اگر ہم بات کریں سیکٹر سی ون کی سی ون میں دو طرح کی آپ کو سائز ملتے ہیں ایک تو ٹین مرلا ٹیٹی فائی بائی سیونٹی اور ایک یہاں پہ ٹو کنال کے پلوٹس بھی ہیں جو کہ بہت لیمٹیڈ پلوٹس ہیں اور ٹین مرلا کی جو پرائس ہے یہاں پہ ایک روڑ پچاس لاکھ سے لے کر تقریباً دو کروڑ پلس مائنس میں ہے اور یہ پلوٹس جو اولڈ سی ون ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ پراپر ڈیویلپ سیکٹر ہے اب اس میں دو مزید لوکیشنز بھی ایڈنی ہیں سیکٹر سی ون کا جو سیمیلڈیویلپ پلوٹس جو کچھ ایریاں بھی نیئر پوزیشن ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو ریٹ اوپن فارم کا سن ٹرم مل جاتا ہے ایک روڑ چالیس پنتالیس ایک روڑ چاس تک بھی ریٹس ہیں اور اسی سی ون میں کچھ نونڈویلپ پلوٹس بھی ہیں ایک روڑ پندران بیس پچیس تک بھی آپ کو آپشنز ملتے ہیں تو یہاں پہ بیسیکلی تین طرح کی لوکیشن ہے تو میں ذرا آپ کو اوورال اس کی اوورال میں جسٹ آپ کو بریف کر رہا ہوں اور سی ون کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ دو آپ کو مین پارک ملتے ہیں ایک آپ کو مسجد ملتی ہے اور ایک یہاں پہ آپ کو فیلٹریشن پلانٹ ملے گا باقی کمرشل مارکیٹ یہاں بھی بننا شروع ہو گئی ہے اور کچھ ہی رہا تو وارکنگ اسٹینس کی اوپر ہے اور کچھ ہی رہا تقریب ناڈ دس منٹ کی واقعے اوپر ہے تو سی ون میں جو تو کنال ہے اس کا جو ریٹ ہے سی ون میں تو کنال کا ریٹ آپ کو ملتا ہے برقیباً جار کروڑ چارس پلس مائنس میں کیونکہ یہاں پہ کوڑی سی یہ ویک لوکیشن ہے اور یہ جو باہر ہیں یہ سیکنڈ چوائس ہوتی ہے آفتر سیکٹی سی تو سی ون کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سیکٹے سی ٹو سی ٹو میں بیسیکلی تین طرح کے پلوٹس ہیں نائن مرلہ جو کمرشل قتم کر کے آئے تھے اس کے بعد ٹین مرلہ اور ون کنال اور نائن مرلہ اس کا ریٹ آپ کو کم سے کم ملتا ہے تقریباً ایک روڑ چارس پلس مائنس میں یہاں پہ لوکیشن لوڈی سی ویریشن ہے دون سیڈ کی طرف ہے کچھ ہیڈ کی طرف ہے اور یہ سارے پلوٹس چونکہ کٹیگری بلے بارٹ پلوٹس ہیں اس لئے ان لیگ پرائس تھوڑی سے آپ کو کمپریٹیوزی زیادہ ملتی ہے کیونکہ سی ون میں کچھ پلوٹس ایسے بھی ہیں جو دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اور آپ کو ایک کروڑ چارس ایک کروڑ پنتالیس تاک مینیموم بھی چیز مل جاتی ہے لیکن لوکیشن پر تھوڑا سا آپ کو کمپرمائز کرنا بڑتا ہے جو سی ٹو کے اندر اچھے پلوٹس ہیں دس مرلہ کے وہ تقریباً آپ کو ایک کروڑ سترس دو کروڑ میکسیمم تک ملتے ہیں اور میسے دس مرلہ کے اگر ہم رینج کی بات کریں تو ایک کروڑ پچاس لگ سے لے کر دو کروڑ کی رینج ہے اور کچھ چہریہ کافی مطلب اچھے لوکیشن کے اوپر ہے ویسے تو برحال سی جو سارے اچھا ہے لیکن کچھ چہریہ زیادہ اچھا ہے اور کچھ چہریہ تھوڑا سا ڈاؤن وارڈ ہے اس لیے جہاں پہ جو پرائس میں ویریشن ہے وہ کافی زیادہ ہے باقی اگر اس میں میں ڈیٹیل میں جام کا تو ہم کا کافی ٹائم لگ جائے گا میں نے جس آپ کو پرائسز بتانی ہے اور منیمم اور میکسیم کیا رینج ہے اور اوبرو دینا ہے سیکٹرز کا اور اس میں اگر ہم بات کریں ون کنال کی ون کنال کا ریٹ تین کروڑ پلس مائنس میں ہے کچھ پلوٹس بہت اچھے ہیں تین کروڑ تین سے اوپر ہیں اور کچھ پلوٹس بہت اچھے ہیں تو وہ تین سے نیچے بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو یہ اوبرال پرائسز ہیں سیکٹرز سی ٹو میں اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں پارکس کی تو میرے خیال میں یہاں پہ ٹوٹل تین پارکس ہیں اور ایک پارک تو بھی پراپر منٹین ہے باقی جو دو پارک ہیں وہ بھی منٹین نہیں ہیں یہاں پہ مسجد بھی ہے وہ پراپر ابھی بنی نہیں ہے لیکن آن میپ موجود ہے اس ساتھ میں بھی میں نے ٹیچ کیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو سی ٹو کے بعد سی ٹو کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکٹرز سی ٹری کی جو کہ ان سب سیکٹرز سے ہائٹ کے اوپر ہیں اور پوڑا سا سلوپ وائز ہے لیکن اس کی جو سٹریٹس ہیں انیس بی سی ڈی ای اور انیس ایف یہ کافی اچھی سٹریٹس ہیں ہائٹ کے طرف ہیں سالٹ پلوٹس ہیں اور یہاں پہ ایویلی بیلٹی بہت کم آتی ہے سی ٹری کے اندر بیسیکلی تین طرح کے سائز ہیں نائن برلہ جو کمرشل ختم کر کے دیئے گئے پلوٹس ہیں جو کمرشل ختم کر کے پلوٹس بنائے گئے تھے اور اس کے بعد دس برلہ اور ون کنال کا ایک کی لائن ہے سٹریٹ نمبر نیس ایک سائیڈ پہ ون کنال بھی پلوٹس ہیں تو یہاں پہ جو پرائسز ہیں نائن برلہ کے تقریباً سارے پلوٹس کے اچھل اکیشن کے اوپر ہیں اور انکہ ریٹ ایک روڑ ساٹھ ایک روڑ ساٹھ ایک روڑ ساٹھ لاک ہیں اس طرح سے دس برلہ کے پلوٹس ان کی پرائس ایک روڑ پچھ پن ساٹھ لاک سے لے کر دو کروڑ تک ہے دکن کرے گا لگیشن کیونکہ یہاں پہ اچھا سارے پر ایسی ہیں جو کہ دوری نائن برلہ کیشن ہیں نیچے کی طرف ہیں سارے پیس بیس یہ تین سارے پر ایسی ہیں اور یہاں پہ ریٹ آپ کو کم دیتا ہے اور جو انیس ویڈی سی ڈی ای ای ایف کا ایلیا ہے یہاں پہ ریٹ آپ کو وان ایٹی وان ایٹی فائی پلس پینس میں ملے گا اور اگر کورمر اپشن ہوگا وہ لوک روڑ سے اوپر ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ نارملی ایکسٹر لینڈ ہوگی پھر کورمر چارجز پیڈ ہوگے ایکسٹر لینڈ چارجز پیڈ ہوگے یہ ناٹ پیڈ ہوگے وہ دیپینڈ کرے گا کہ پلاٹ کے اندر کیا پیمنٹس ہوئی ہیں اس کے مطابق اس کی پرائس ہوگی لیکن لوک روڑ سے اوپر آپ کو کورمر کٹیگری ملے گی منیموم اور ون کنال تقریبا تین کروڑ سے اوپر ملے گا تین کروڑ چارجز پلس مائنس کیونکہ بہت اچھی لیکیشن ہے دیویلپ لوکیشن ہے اور بہت ہی پیاری سیکٹر ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں پارک یہ تو پارک آپ کو پراپر یہاں پہ نہیں ملتا لیکن ابھی انہوں نے جو ہائی ٹینشن وائٹس ہیں اس کے نیچے ایک وارکنگ ٹریکس بنائے ہیں اور چوڑا سا ایک پارک ٹائپ وہاں پہ آپشن دیا ہے تو ایک چوٹسی فیسیلٹی پارک کی آپ کو مل جاتی ہے سیٹویٹ نیس جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں جو وائٹس ہیں اوپر ان کے نیچے وارٹر چینل کے ساتھ ساتھ تو اسی طرح سے اور یہی جو ٹریک کے تقریب میں اسی طرح کا سیمیلر سی ٹو سائٹ کی طرف بھی ہے تو یہ سی ٹری کی پرائسز تھی اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں جتنے بھی یہ سیکٹر میں نے ڈسکس کی ہیں تقریب بن ایک منٹ سے لے کر دو تین منٹ سے زیادہ نہیں ہے سی ٹو بھی پاس ہے سی ریسی فرنٹ پہ ہے سی ٹری بھی پاس ہے سی ون بھی پاس ہے سیکٹر بھی پاس ہے سیکٹر بھی پاس ہے سیکٹر بھی تھوڑا سا آپ نے آگیا آنا ہے لیکن اس کے لئے بھی آپ کو دو تین منٹ سے زیادہ آپ کی جو ڈرائیف ہے وہ نہیں ہے تو یہ سارے نین سیکٹر بہرین پلیف کا جو نین گیٹ جو انٹرینس ہے اس کے بلکل پاس ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں سیکٹر ایف کی سیکٹر ایف کے اندر آپ کو آٹھ مرلے کا سائز ملتا ہے اس طرح سے آپ کو دس مرلے کا سائز ملے گا اور من کنال کا سائز ملے گا اور آٹھ مرلے کی جو پرائس ہے سیکٹر ایف میں ایک روڑ بندنا 20 لاکھ سے لے کر ایک روڑ 2540 تک نارمل پلات آپ کو ملیں گے اگر کوئی کورنر کٹیگری پلات ہوگا ایکسٹر لینڈ کے ساتھ پلات ہوگا تو وہ ایک روڑ جاس پچپن کا بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے دس مرلے کا پلات نارمل ایک روڑ چاس لاکھ کا ریٹ ہے اگر کوئی کورنر میٹا گری ایکسٹر لینڈ کے ساتھ پلات ہوگا تو دو کروڑ بس مائنس کا ریٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے اس طرح سے جو ون کنال ہیں اس کا ریٹ تین کروڑ سے لے کر تین کروڑ سبتر اسی لاکھ تک ہے کافی ویرییشن ہے کچھ ایریا فل ہائٹڈ ہے کچھ فلنگ پلات ہیں کچھ ڈاؤن سائیڈ کی طرف ہیں تو کافی ویرییشن ہے تو اس لیے جب بھی آپ نے پلات بائے کرنا ہے لوکیشن دیکھنی ہے میپ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ فیزیکلی وزٹ نہیں کریں گے تو کوئی بھی سیکٹر ہو کوئی بھی لوکیشن ہو فیزیکلی وزٹ آپ کا بہت ضروری ہے اگر آپ باہر بیٹھے ہیں آٹ آف سٹیشن ہیں یا آٹ آف پینٹری ہیں اور آپ میپ کے اوپر دیکھے ڈسائیڈ کر رہے ہیں ایک پلات آپ کو تین کروڑ کا کوڈ ہو رہا ہے ایک پلات آپ کو چار کروڑ کا کوڈ ہو رہا ہے ایک پلات ہو سکتا ہے آپ کو دو کروڑ بیس لاکہ کوڈ ہو رہا ہو اور آپ اگر میپ دیکھیں گے آپ پریشان ہوں گے کہ ایک ڈیلر آپ کو دو کروڑ بیس بتا رہا ہے ایک ڈیلر آپ کو اسی سیکٹر کے اندر من کنال کا پلات چار کروڑ کا بتا رہا ہے تو یہ کیا ہے تو اگر آپ نے لوکیشن دیکھی ہوگی وزٹ کیا ہوگا تو پھر آپ کو ایڈیا ہوگا کہ یہ جو پرائسز میں ویرییشن ہے یہ کیوں ہے تو اس لیے جب یہ آپ نے پلات بائے کرنا ہے آپ کو لوکیشن کریں یا آپ نے کسی ریلیٹیو کو بیجیں وہ لوکیشن کو دیکھیں ویسے تو ہم کرتے ہی ہیں کہ جو بھی پلات آتا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کی ویڈیوز وغیرہ آپ کو بغیرہ بنا کے سن کرتے ہیں کہ ایک اوبرال آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں لوکیشن کا اور اگر آپ کو لوکیشن سمجھ جاری ہو تو پھر آپ آپ نے کسی آدمی کو بھیجتے ہیں یا آپ خود آتے ہیں پھر آپ لوکیشن دیکھتے ہیں وزر کرتے ہیں اور لوکیشن کو آپ سیلیکٹ کرتے ہیں جو لوکیشن آپ سیلیکٹ کریں گے اس لوکیشن میں آپ کو انشاءاللہ پلات ملیں گے تو آج کی ویڈیو میں پارٹ ون میں اتنے کافی ہے نیکس جو سیکٹرز ہیں وہ پارٹ و میں انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے اور واقع سیل پرچیز کے لیے آپ کو پیٹ کر سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ